ویپیشنا میں آج کیسے تھے چرنیل سنگھ بھنڈا والے کے زندگی کے آخری شن اب عبادن سویکار کر دیئے بیحان فتل کا اپنی مرتیوں سے کچھ سمیں پہلے بھنڈا والے نے تین پتکاروں سے بات کی تھی ایک تھے پی بی سی کے مارک ٹلی دوسرے ٹائنس آف انڈیا کے صبحاش کرپیکر اور تیسرے مشہور فوٹوگرائفر رگھو رائے سی آر پی ایف نے آپریشن بلو سٹار شروع ہونے سے چار دن پہلے یعنی ایک جون کو سوان مندر پر فائرنگ شروع کر دی تھی دو جون کو مارک ٹلی کی بھنڈا والے سے آخری ملاقات ہوئی تھی وہ اکال تخت میں بیٹھے ہوئے تھے مارک ٹلی اپنی کتاب امرٹ سر میسیس گاندھیز لاس بیٹل میں لکھتے ہیں جب میں نے بھنڈا والے سے فائرنگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ فائرنگ بتاتی ہے کہ سرکار سونڈ مندر کا اپمان کرنے پر تلی ہوئی ہے اور سکھوں اور ان کے رہنے کے طریقے کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اگر سرکار نے مندر میں کھسنے کی کوشش کی تو اس کا معقول جواب دیا جائے گا لیکن اس دن بھنڈا والے سہج نہیں دیکھ رہے تھے ظاہر ہے وہ تناہوں میں تھے عام طور سے وہ اپنے آپ کو فلم کیا جانا پسند کرتے تھے لیکن اس دن انہوں نے اکھڑ کر کہا تھا آپ لوگ چلدی کیجئے مجھے اور بھی ضروری کام کرنے ہیں ٹائنس آف انڈیا کے سبحاش کرپیکر اکیلے پر تکار تھے جو سینہ دوارہ سونڈ مندر کو گھیر لیے جانے کے بعد چرنیل سنگھ بھنڈرہ والے سے ملے تھے تب بھی چرنیل سنگھ کا ماننا تھا کہ سینہ مندر کے اندر نہیں گھسے گی کرپیکر آپریشن بلو سٹار کے بعد چھپی کتاب دو پنجاب سٹوری میں لکھتے ہیں میں نے بھنڈرہ والے سے پوچھا کیا سینہ کے سامنے آپ کے لڑاکے کم نہیں پڑ جائیں گے ان کے پاس بہتر ہتھیار بھی ہیں بھنڈرہ والے نے ترن جواب دیا تھا بھیڑیں ہمیشہ شیروں سے زیادہ سنگھیا میں ہوتی ہیں لیکن ایک شیر ہزار بھیڑوں کا سامنا کر سکتا ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو ان کا جواب تھا کوئی سکھ اگر موت سے ڈرے تو وہ سچا سکھ نہیں ہے بھنڈرہ والے کی بگل میں سوڑ مندر کی سرکشا کی یوجنا بنانے والے میجر جنرل شہبیق سنگھ بھی کھڑے تھے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا امید ہے ایکشن کب شروع ہوگا تو انہوں نے جواب دیا تھا شاید آج رات ہی مشہور فوٹوگرائفر رگو رائے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھنڈرہ والے سے ان کی موت سے ایک دن پہلے ملے تھے جب آرمی نے سراؤنڈ کر لیا تھا گولڈن ٹیمپل تو ہم ساری پریس جو تھی وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے امریسر میں اور آرمی جو تھی اتنی سیکریٹیو تھی کہ کچھ نہیں پتا لگنے دے رہی تھی اچھا کیونکہ میری بھنڈن والے سے پرانی ریلیشنچپ تھی پچھلے ڈیٹھ دو سال کی سو میں نے میسیج بھیجا کہ میں آیا ہوا ہوں اور میں تو آپ کو ملنا ہے ضروری تو وہ اکال تخت میں سیکنڈ فلور پہ تھے چھپے ہوئے تو بڑی مشکل سے مجھے وہ ان کے سپورٹر لے گئے اوپر تو ان کی آنکھیں جو تھیں غصے اور فیر سے بھری ہوئی تھی بیکوز تب تک ان کو اس بات کی سمجھ آگئی تھی کہ اب جو ہے معاملہ کافی سیریس ہونے لگ گیا ہے اگر آرمی نے گیر لیا ہے تو اب وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں مجھے کہتے تو کیوں آیا تھے میں کہا ہرے بھاجی آہ بین فوٹوگرافنگیو فر ایبریتنگ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس وقت کہیں دے میں دیکھاں گا میں وہ کردانگا میں دیکھاں گا کس دی حمت ہے جڑا ہاتھ لاندھا ہے جڑا اندر آندھا ہے چھے جون کو دوپہر چار بجے سے لاؤڈ سپیکر سے لگتار خوشلائیں کی جا رہی تھی کہ جو چرمپن تھی اب بھی کمروں یا تیخانے میں ہیں باہر آ کر آتم سمرپن کر سکتے ہیں لیکن تب تک بھنڈا والے کا کوئی پتہ نہیں تھا آپریشن بلو سٹار کے کمانڈر لیفٹنن جنرل بلبل برار اپنی کتاب آپریشن بلو سٹار دہ ٹھو سٹوری میں لکھتے ہیں جب چھبیس مدراز کے جوان اکال تخت میں گھسے تو انہوں نے دو چرمپن تھیوں کو بھاگنے کی کوشش کرتے پایا انہوں نے ان پر گولی چلائی ان میں سے ایک وقتی تو مارا گیا لیکن دوسرے شخص کو انہوں نے پکڑ لیا اس سے جب سوال کیے گئے تو اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ بھنڈرہ والے اب اس دنیا میں نہیں ہیں پھر وہ ہمارے سینکوں کو اس جگہ لے گیا یہاں بھنڈرہ والے اور ان کے چالیس انویائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد ہمیں تیخانے میں جنرل شہبیق سنگھ کی بھی لاش ملی ان کے ہاتھ میں ابھی بھی ان کی کاربائی تھی اور ان کے شریر کے بگل میں ان کا واکی ٹوکی پڑا ہوا تھا بعد میں جب میں نے جنرل برار سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا لوگ باہر نکلے سفیج جنڈی کے ساتھ اور ایک بہت زور سے رش آؤٹ ہوا کوئی تیس چالیس لوگ نے دوڑ لگائی ہوا سے باہر نکلنے کے لیے تو ہم نے کہا یہ کچھ لگتا ہے کہ ایسی بات ہو گئی ہے اور پھر فائرنگ بھی بند ہو گئی تھی سب تو پھر ہم نے اپنے جوانوں سے کہا ابھی اندر جا کے تلاشی لو اور پھر ان کی مرتی کا پتہ لگا اس کے بعد بھنڑاوالے کے شب کو اتری ونگ کے برامدے میں لاکر رکھ دیا گیا یہاں پولیس انٹیلیجنس بیورو اور سینہ کی حراست میں آئے چرم بنتیوں نے ان کی شناخت کی آپریشن بلو اسٹار کے بعد پرکاشت ہوئی کتاب دہ پنجاب سٹوری میں مشہور پترکار شیکھر گپتہ لگتے ہیں افسروں نے مجھے بتایا کہ جب وہ لوگ اکال تخت کے اندر گھوسے تو پورے علاقے میں بارود کی گند پھری ہوئی تھی اور دو انچ تک فش استعمال ہو چکے کارتوسوں سے اٹھا پڑا تھا کچھ افسر تو اس بات کو لے کر اچمبی میں تھے کہ چرم پنتی اتنی زیادہ فائرنگ کیسے کر پائے آٹومیٹک فائرنگ آپ لگاتار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہتھیار میں سمجھ سے آؤٹ کھڑی ہوتی ہے اور اگر آپ بیچ میں انترال نہ رکھیں تو کبھی کبھی تو آپ کی بندوق کی نال بھی پگھل جاتی ہے اگر بھارتی سینہ کے جوان اس طرح کی بھیشن فائرنگ کرتے تو انہیں کارتوس برباد کرنے کے لیے اپنے افسروں کی ڈاٹ کھانی پڑ سکتی تھی بھارتی سینہ کے افسروں نے مجھے بتایا کہ کئی چرم پنتیوں کے کندھوں پر نیلے نشان تھے جو بتاتا تھا کہ ان میں ترک سنگت ہونے کی کمی بھلے ہی ہو لیکن ان کے جوش میں کوئی کمی نہیں نکالی جا سکتی تھی بھندہ والے کے آخری کشنوں کا ورنن دو جگہ ملتا ہے اکال تخت کے تدکالین جتیدھار کرپال سنگھ نے اپنی کتاب آئی وٹنس اکاؤنٹ آف آپریشن بلو سٹار میں اکال تخت کے پرمگرنٹھی یعنی پریتم سنگھ کو کہتے ہوئے بتایا ہے میں تین سیوہ داروں کے ساتھ اکال تخت کے اتری کنارے میں بیٹھا ہوا تھا قریب آٹھ بجے فائدنگ تھوڑی کم ہوئی تو میں نے سنت چرنیل سنگھ بھندرہ والے کو اپنے کمرے کے پاس شوچالے کی طرف سے آتے دیکھا انہوں نے نل میں اپنے ہاتھ دوئے اور واپس اکال تخت کی طرف لوٹ گئے قریب ساڑھے آٹھ بجے بھائی امریک سنگھ انہوں نے اپنے ہاتھ دوئے اور ہم سب کو صلاح دی کہ ہم سب لوگ نکل جائے جب ہم نے ان سے ان کی یوجنا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سنت تیخانے میں ہیں پہلے انہوں نے سات بجے شہید ہونا تیہ کیا تھا لیکن پھر انہوں نے اسے ساڑھے نو بجے تک استھگت کر دیا پھر میں نے سنت کے لوگوں سے لوہے کے دروازے کی چاب ہی لی اور پھر میں اپنے بارہ ساتھیوں کے ساتھ بہار والی گلی میں نکل آیا اور دربار صاحب کے ایک دوسرے سیوہ دار بھائی بلبیر سنگھ کے گھر میں ہم نے شرم دی ایک اور کتاب دگیلن ڈیفنڈر میں اے آر درشی اکال تخت کے سیوہ دار ہری سنگھ کو کہتے بتاتے ہیں میں تیس لوگوں کے ساتھ کوٹھا صاحب میں چھپا ہوا تھا چھے جون کو قریب ساڑھے سات بجے بھائی امریک سنگھ وہاں آئے اور ہم سے کہا کہ ہم کوٹھا صاحب چھوڑ دیں کیونکہ اب سینہ دوارہ لائے گئے ٹینکوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کچھ منٹوں بعد سنپھنڈرہ والے اپنے چالیس سمرتکوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے گرو گرنٹ صاحب کے سامنے بیٹھ کر پرارتنا کی اور اپنے سمرتکوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا جو لوگ ساتھ رکھ سکتے ہیں باقی لوگ اکال تخت چھوڑ دیں جب بھنڈرہ والے ملبے پر پہر رکھتے ہوئے اکال تخت کے سامنے کی طرف گئے تو ان کے پیچھے ان کے تیس انیوائی بھی تھے جیسے ہی وہ آنگن میں نکلے ان کا سواگت گولیوں سے کیا گیا مارک ٹلی اور ستیز جیکب اپنی کتاب امرس سر میسز گاندھیز لاس بیٹل میں لکھتے ہیں باہر نکلتے ہی گولی لگی لیکن کچھ لوگ آگے دوڑتے ہی چلے گئے پھر فائر کا ایک اور برست آیا جس سے بھنڈرہ والے کے بارہ یا تیرہ ساتھی تھراشائی ہو گئے موکھے گرنٹھی پیتم سنگھ بھی اس کمرے میں چھپے ہوئے تھے اچانک کچھ لوگوں نے اندر آ کر کہا کہ امریک سنگھ شہید ہو گئے ہیں جب ان سے سنت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے مارکتلی اور ستھیج جیکب لکھتے ہیں راشپتی گیانی جیل سنگھ کے سلاکار رہے تریلوچن سنگھ کو اکال تخت کے گرنٹھی نے بتایا تھا کہ جب بھنڈرہ والے باہر آئے تھے تو ان کی جانگ میں گولی لگی تھی پھر ان کو دوبارہ بھون کے اندر لے جایا گیا لیکن کسی نے بھی بھنڈرہ والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے نہیں دیکھا ایک اور گرنٹھی یعنی پورن سنگھ کو سینکوں نے بتایا تھا کہ انہیں بھنڈرہ والے اور امریک سنگھ کے شب سات تاریخ کے صبح اکال تخت کے آنگن میں ملے تھے سوڑ مندر کے برامدے میں ان تینوں کے شب کی تصویریں ہیں لیکن ایک تصویر میں یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ شہبیق سنگھ کی باہر میں رسی بدھی ہوئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے شب کو اکال تخت سے کھیج کر باہر لائے گیا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سینک صرف یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ انہوں نے شبوں کو اکال تخت کے سامنے دیکھا تھا اور ان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ یہ شب پہلے کہاں پائے گئے تھے بھنڈرہ والے کی موت چھے جون کو ہی ہو گئی تھی مارک ٹلی اور ستیز جیکب دورہ اپنی کتاب امرسر میسیس گاندھی لاس بیٹل میں دیا گیا ویورن جنرل کی ایس برار کے ویورن سے بھن ہے وہ لکھتے ہیں جب ایک افسد نے برار کو سوچنا دی کہ بھنڈرہ والے کا کھلا ٹھے گیا ہے تو انہوں نے ایک گارڈ کی ڈیوٹی وہاں لگا دی انہوں نے پرانگڑ کی تلاشی لینے کے لیے صبح ہونے کا انتظار کیا سات جون کے صبح تلاشی کے دوران بھنڈرہ والے شہبیق سنگھ اور امریک سنگھ کے شب تیخانے میں پائے گئے برگیڈیر اونکار ایس گورایا بھی اپنی کتاب آپریشن بلو اسٹار این آفٹر این آئی ویٹنس ایکاؤنٹ میں لکھتے ہیں بھنڈرہ والے کے شب کی سب سے پہلے ڈی ایس پی اپر سنگھ باجوا نے شناخت کی میں بھی برف کی سلی پر لیٹے ہوئے جرنیل سنگھ کے شب کو پہچان سکتا تھا حالانکہ پہلے میں نے انہیں کبھی جیوت نہیں دیکھا تھا ان کا جوڑا کھلا ہوا تھا اور ان کے ایک پہر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ان کے جسم پر گولی کے کئی نشان تھے بھنڈرہ والے کے شب کا انتیم سنسکار سات جون کی شام کو ساڑھے سات بجے کیا گیا مارک ٹلی اور ستھیر جیکپ لکھتے ہیں اس سمیں مندر کے آس پاس قریب دس ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے لیکن سینہ نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا بھنڈرہ والے امریک سنگھ اور دمدمی تقسال کے اپرہ مک تھارہ سنگھ کے شبوں کو مندر کے پاس چتہ پر رکھا گیا چار پولیس ادھکاریوں نے بھنڈرہ والے کے شف کو لوری سے اٹھایا اور سمان پور وقت چتہ تک لائے ایک ادھکاری نے مجھے بتایا کہ وہاں موجود بہت سے پولیس گرمیوں کی آنکھوں میں اس سمیں آسو تھے بھنڈرہ والے کا انتیم سنسکار ہو جانے کے باوجود کئی دنوں تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ جیوت ہیں جنرل برار نے مجھے بتایا کہانیاں شروع ہو گئی کہ وہ اس رات کو نکل گئے تھے وہاں سے اور پاکستان پہنچ گئے ہیں اور پاکستان ٹی وی انانس کر رہی تھی کہ بھنڈرہ والے ہمارے پاس ہے اور تیس جون کو ہم ان کو ٹی وی کے اوپر دکھائیں گے تو میرے کوئی ایچکیل بھگت جو انفرمیشن بروڈکاسٹنگ منسٹر تھے مسٹر رز گوترا فورن سیکرٹری تھے ان کے فونز آئے کہ آپ تو بول رہے ہیں کہ ان کی مرتی ہو گئی ہے لیکن پاکستان تو بول رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاں ہے اور نکل گئے ہیں اسکیپ کر گئے ہیں میں نے کہا دیکھیا جی ان کی آئیڈنٹیفیکیشن ہو گئی ہے ان کی باڈی ان کے فیملی کو دے دی گئی ہے ان کے جو فالوئرز ہیں انہوں نے آکے اس کے پیر چھوئے ہیں پنجاب کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے تیس جون کا بہت بے سبری سے انتظار کیا انہیں امید تھی کہ وہ اپنے ہیرو کو ٹی وی پر ساکشات دیکھ پائیں گے لیکن ان کی یہ مراد پوری نہیں ہوئی جنرل برار اپنی کتاب آپریشن بلو سٹار دا ٹرو سٹوری میں سویکار کرتے ہیں میں نے بھی کوتوہل وش اس رات اپنا ٹیلیویجن سیٹ کھولا کیونکہ اس طرح کی افواہیں تھیں کہ بھنڑا والے کی شکل سے ملتے جلتے کسی شخص کو پلاسٹک سرجری کر پاکستانی ٹی وی پر دکھایا جائے گا لیکن ایسا ہوا ہے ویحان پدل بی بی سی دلی